میں جب جی ایو آئی سے جماعت اسلامی میں آیا جی ایو آئی سے جمعیت علماء اسلام سے جماعت اسلامی میں جب میں آیا تو دو مولوی صاحب میرے پاس اسلام آباد میں مناظرہ کرنے کے لئے آئے کہ مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے تو وہ تمام کتابیں میں نے ان کو دکھائی کہ بھائی دیکھو تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے کتاب کو دیکھا ہے نہیں ہاتھ بھی نہیں لگا ہے گیارہ ہزال وولٹ کا کرنٹ ہے اس میں تو تمہیں کیا پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ عبارتیں جب انہوں نے دیکھی پھر وہی عبارت میں نے ان کے بزرگوں کے کتابوں سے بھی لاکر دکھائیں حیران ہو گئے کہتے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ میں نے کہا مطالعہ کرو نہ اللہ کے بندوں پھر کہن لگے کچھلو مان لیا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے کتابوں میں کوئی ایسی ویسی اسلام کے خلاف بات نہیں مان لیا لیکن مفتی صاحب مولانا مودودی کا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کردار نہیں میں نے کہا یہ رسالت تیرے باپ نے نے کہا یہ قادیانی مسئلہ اور پھر یہ قادیانی مسئلے کے بارے میں اس رسالے کے بارے میں یہ قادیانیوں کی میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ احمدیت جل نمبر سولہ اس کے میں دو حوالے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا پھر اجازت یہ قادیانیوں کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے قادیانیوں کی ہماری نہیں وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِلْ عَادَى فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی دیں ان کی کتاب ہے اور ان کی کتاب تاریخ احمدیت جل نمبر سولہ اس میں صفحہ نمبر چار سو اکاون چار سو اکاون نمبر صفحہ پر یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں سید فردوس شاہ کو چار کی شام کو ایک غزبناک حجوم نے مسجد وزیر خان کے اندر یا باہر قتل کر دیا یہ فردوس شاہ کوئی قادیانی تھا جو قتل ہو چکا تھا تو یہ قادیانی لکھتے ہیں وہ قتل کر دیا گیا یہ بعد میں ہونے والے واقعات کا ماز ایک پیش خیمہ تھا لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تأصد کیا نہ اس وخشیانہ قتل کی مزمت میں ایک لفظ کہا فردوس شاہ قادیانی قتل ہوا جماعت اسلامی سے شکوا ہے کہ انہوں نے اظہار تأصد بھی نہیں کیا بلکہ اس کے براکس اس جماعت کے بانی نے جماعت اسلامی کا بانی کون ہے مولانا مدودی رحمت اللہ لے بلکہ اس کے براکس اس جماعت کے بانی بانی نے آگ اور خون کے اس ہولناک ہنگامے کے درمیان قادیانی مسئلہ کا بم پینک دیا قادیانی مسئلہ کا یہ قادیانی مسئلہ کو بم کس نے قرار دیا ہے قادیانیوں نے میرے پاس کچھ علماء آئے پیشاہ اور ہمارے دفسر میں وہاں علماء میرے پاس الحمدللہ بہت آتے ہیں بعض شکار بھی ہو جاتے ہیں اور آپ پھر سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہیں شکار کیا مطلب بلکہ وہ اس تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو بہرحال علماء آئے تو میں نے ان کو قادیانی مسئلہ گفت میں دیا اور میں نے اپنے فیس بک پوسٹ پر دے دیا کہ علماء کا وفد آیا اور ان کو میں نے ایک ایک بم دے دیا پھر تفصیل لکھی کچھ اور آخر میں لکھا کہ چونکہ قادیانیوں نے قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے تو میں نے ان کو یہ قادیانی مسئلہ دیا میں نے کہا ایسا نہیں کہ پھر بلیس والے آ جائیں کہ بم تقسیم کر رہے ہو تو بہرحال یہ قادیانیوں نے اس کو کیا لکھا ہے بم آپ نے پڑھنا نہیں اس لئے کہ علم و عمل کہ ہم سب افلاتون ہیں ہمیں متعلق کی کیا ضرورت ہے یہ قادیانی مسئلہ بتی صفات ہیں اچھا یہ ایک حوالہ دوسرا حوالہ جو ہے صفحہ نمبر تین سو چیاست صفحہ نمبر تین سو جزاک اللہ غلام ہے غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہم داڑی نہیں رکھیں گے غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہم روزہ مشکل ہے یہ غلامی رسول ہے غلامی رسول میں ہم سب کچھ کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے آقا نے فرمایا ہم وہ کریں گے جن سے ہمارے آقا نے منع کیا ہے جن سے ہمارے آقا نے روکا ہے ہم رکیں گے اور جس سے ہمارے آقا نے حکم دیا ہے وہ کریں گے یہ صفحہ نمبر کین سو چیاست ہے تاریخ احمدیت جن نمبر سولہ کا کہتے ہیں مولانا سید عبل آلہ سائے مودودی نے عین فسادات پنجاب کے دوران اپنے مضمون قادیانی مسئلہ کو پہلے ترجمان القرآن میں اور پھر مستقل رسالہ کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا تحقیقاتی یہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں شائع کیا تھا ختم نبوت کے ٹکے دار تو دوسرے لوگ ہیں مولانا کو کیا ضرورت تھی معلوم ہوا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی اس تحریک کے بانی تھے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا تحقیقاتی عدالت میں یہ رسالہ بھی ذریباس آیا اور مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اسی کی بنیاد پر تحریری و تقریری بیانات عدالت میں دیئے ویسے بھی ملک کے ایک طبقے پر اس نے ایسا گہراں اثر ڈالا کہ احمدیت کے خلاف نفرت و حقارت کی خلیج وسی سے وسی تر ہو گئی یہ قادیانی لکھتا ہے ہم یہ رسالہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ آپ میں سے جس جس کو یہ رسالہ کی ضرورت ہوگی میرے فون نمبر پر اپنا اڈریس میسج کریں بزریا ڈانک آپ کو مفسی رسالہ ملے گئے انشاءاللہ ہوتا ہے اب یہ